اسلام علیکم وی باز و میں ہوں فائم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سنٹائی سنٹر تو آج کی یہ ویڈیو میرے ایک دوست ہیں سبسکرائبرز ہیں اور ایک یوٹیوبرز بھی ہیں شاید بھائی جن کا تعلق خیبر فختون خواہ زلہ مردان سے ہے تو انہوں نے آج مجھے دو فٹ ڈش پر ہوریزانٹ 85 ڈگری ایسٹ کی دو فٹ پر سیٹنگ کر کے ویڈیو بنا کر دی ہے تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو شمالی علاقہ جات علاقے ہیں ان علاقوں میں 85 ڈگری ایسٹ دو فٹ پر آسانی سے ریسیو ہو جاتی ہے تو یہ پہلے آپ اس کی کچھ سیٹیں وغیرہ دیکھ لیں یہ ہے ایلن بی پوزیشن تو پہلے انہوں نے ڈش اس وقت سیٹ کی ہے دو فٹ ڈش 95 ڈش پر ڈیڈی فری ڈش اور ڈش ٹی بی پر تو یہ پہلے انہوں نے 95 ڈگری ایسٹ پر ڈش سیٹ کی ہے تو یہ پہلے آپ کو کچھ سیٹیں وغیرہ دکھاتے ہیں کہ آپ نے 95 ڈگری ایسٹ سے ڈش کو کتنا موف کرنا ہے 85 ڈگری ایسٹ کی طرف تو یہ پہلے آپ کو آگے کا عیرہ دکھا رہے ہیں کلیر ہے بلکل صاف ہے یہ کچھ فاصلہ آپ کو میجرمنٹ کر کے دکھا رہے ہیں کہ آپ نے 95 ڈگری ایسٹ سے ڈش کو کتنا اپ کرنا ہے پہلے آپ کو 95 ڈگری ایسٹ کے جو سیگنلز ہیں وہ سیٹ فائنڈر میں چیک کر آئیں گے تو پھر آپ کو ڈش موف کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح ہم دو فی ڈش پر خبر پختونخواہ کے اندر ریسیو کر سکتے ہیں اور ایسان پنیاسی ڈگری ایسٹ کو تو یہ پہلے آپ دیکھ لیں یہ چینل چال رہے ہیں 95 ڈگری ایسٹ کے یہ کچھ فری چینلز ہیں ڈیسٹی کو اوڈیڈی فری تو پہلے تو اب انہوں نے سیڈلائٹ سیلیکٹ کر لی ہے 85 ڈگری ایسٹ ہوریزان ٹو تو یہ سی ٹی سی لاب چینل لگا ہوا ہے اور فرکونسی ہے گہرہ ہزار سات سو بیس والی تو یہ ڈش کو ہلکا سا کر رہے ہیں آپ اور موو کر رہے ہیں ڈش کو رائی سائٹ کی طرح تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں سائٹ فائنڈر میں تو یہ دیکھیں یہ جو سی ٹی سی لاب والی فرکونسی ہے گہرہ ہزار سات سو بیس والی تو اس پار ہمیں سگنل مل گئے ہیں تو یہ آپ کو پروف کے ساتھ سائٹ فائنڈر میں دکھا رہے ہیں دو فٹ پر یہ سیلائٹ آسانی سے ریسیو ہو گئی ہے تو یہ اب آپ کو فاصلہ دکھائیں گے کہ کتنا آپ نے ڈش کو موو کرنا ہے جب آپ کی ڈش نائنڈی فائنڈی فائنڈی سٹ پر سیٹ ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ فاصل آپ کو میجرمنٹ کر کے دکھا رہے ہیں پہمیش کھار کے دکھا رہے ہیں تو یہ دیکھ لے ہیں تو یہ آپ نے تین انچ کے فاصلے پر ڈش کو موو کرنا ہے اگر آپ کی ڈش نائنڈی فائنڈی فائنڈی سٹ پر سیٹ ہے تو یہ آپ ٹی وی کی طرف آئے گا ہیں تو بلائنڈ سکین کر رہے ہیں تو انہوں نے جو ریسیوار یوز کیا ہے وہ میڈیا سٹار تو بلائنڈ سکین کے بعد آپ کو کچھ چینل فاریوہ سب پر بھی چیک کرائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ دو فٹ ڈش پر خیبر فکونخواہ کے اندر زیلہ مردان کے اندر دو فٹ پر ہمیں کتنے چینل ریسیو ہوتے ہیں ڈش نائنڈ سٹارٹ ہو گئی ہے تو ٹوٹال فرکونسی جو ریسیو ہی وہ ہیں ایٹ آٹھ فرکونسیز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جی مزید سکیننگ چال رہی ہے تو آئی تینک سکیننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب آپ کو فاریوہ سب پر چینل چیک کراتے ہیں دو فٹ پر کتنے چینل ریسیو ہے تو یہ ڈیسنی چینل فاریوہ سب پر پر تو یہ چینل جو ٹوٹال ریسیو ہے وہ ہیں سکسٹی تھری 33 چینل دو فٹ ڈیس پر خیبر فکونخواہ کے اندر تو یہ جی چینل ہے کچھ فوٹبال کا فریوہ سب پر دکھا رہے ہیں تو میں اپنے ویوہز پر کہنا چاہوں گا اور سبسکرائبروں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ شاید بھائی کی چینل کو سپورٹ سپورٹ کریں سٹلائیڈ والڈ کو تو میں آپ کو جو ان کے چینل کی ویڈیو کی لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو ان کی چینل کو آپ سپورٹ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں تو یہ دیکھ لیں یہ سیٹ چینل چل رہا ہے یہ سونی سکائی فائی ہے یہ دیکھا رہے ہیں یہ سونی ٹربو ہے تو یہ فرکونسی ہے جی ڈسکرائچنگ کر رہی ہے تو یہ فرکونسی پر کچھ چینل ریسیو ہوئے ہیں لیکن سیگنل کام ہونے کی وجہ سے یہ فرکونسی سکریچنگ کر رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں سکریچنگ کر رہی ہے تو سیگنل تھوڑے سے بیک ہے سکریچنگ کر رہے ہیں کیونکہ دو فیڈ ڈسکرائچنگ کر رہے ہیں اتنے زیادہ چینل تو ریسیو نہیں ہوتے تو یہ دیکھ لیں یہ فاری با سور آئی تینگ مکمل طور پر اوکی ہے پنیاسی ڈگری اسٹ پر تو سی لینڈ کی نظمت فاری با سور زیادہ بہتر کام کر رہا ہے یہ ایس ٹی بی چینل ہے تو یہ بھی یہ چینل ہے رو ٹی بی تو یہ فرکونسی ہے بارہ ہزار والی جس طرح آپ کو بتا ہے کہ یہ فرکونسی بھی ایزی ہے اسٹر لائک پہ یہ ایمیڈیا چینل ٹو ہے یہ ٹی بی چینل ہے یہ جو سکرامبال چینل ہے وہ آپ کو فوری با سور پر چیک کر آئے ہیں اس کے بعد یہ کچھ فری چینل ہیں یہ سکرامبال ہے اور یہ چل رہے ہیں فوری با سور پر ٹھیک اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ٹھیک اجی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے ٹھیک ہو ٹھیک ہے